پچھتے دنوں ایران میں ہونے والی اسماعیل صاحب کی شادت ایران نے مروا دیا بلا کے دھوکہ دے دیا بلا کے موت کے گھرڈ اتار دیا خود مارنے میں ملوث ہیں پچیس سو پچیس ہزار میسیجز کمٹس میرے پاس موجود ہیں ان باکس موجود ہے وارچ اپ موجود ہے اب آپ کیوں کچھ نہیں بول رہے ہیں اب آپ اس معاملے کے اوپر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اب آپ جو ہے وہ ایران کے خلاف کوئی بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا مہمان تھا ان کے ملک میں تھا ان کی ریاست میں تھا ان کے گھر کے اندر گھسکے کوئی دوسرا آدمی کیسے مار سکتا ہے اچھا جی میں نے خاموشی سادھ رکھی تھی میں نے کوئی بات نہیں کی تھی میں انتظار کر رہا تھا کہ ذرا سی پکچر اس معاملے کے اوپر کلیر ہونی چاہیے اور وہ پکچر جو ہے وہ کل رات اس طرح سے کلیر ہوتی ہے کہ ہماری مضاحمتی تنظیم جس نے ابھی تک دنیا کے سب سے بڑے لینڈ مافیا کو ناکو چنے چبوا کر رکھے ہیں روسی کے سرورہ اسماعیل صاحب تھے اس تنظیم نے بذابتہ طور پر یہ بات کہی ہے کہ پوری دنیا میں جو یہ بات ہو رہی ہے کہ اسماعیل صاحب کی شہادت کے اندر ایران ملوث ہے یہ صرف پوپیگنڈا ہے یہ چھوٹ ہے اور ہم اس کو ڈنائے کرتے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت موجود نہیں ہے ہو گئی بات دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی جی سامنے آگے میں کچھ نہیں کہہ رہا مضاحمتی تنظیم نے یہ بات کہی ہے آپ جا کر دیکھ لیں ان کے ترجمان کی طرف سے یہ بات آئی ہے میڈیا کے اوپر موجود ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ریاست تھی ان کا ملک تھا کوئی تیسرا آدمی کیسے مار سکتا تھا اب سے کچھ وقت پہلے اسی ریاست کے سربراہ کو اس کے بہت سے ذمہ داران کے ساتھ اسی ریاست کے اندر اسی لینڈ مافیا نے حملہ کر کے مارا تھا یا تو انہوں نے وہ غلط مارے تھے یہ یہ غلط مارا تھا یا آپ کے کہلیں کہ دونوں کو مروانے کے اندر ایران خودی ملوث تھا مطلب اب بات کچھ بن نہیں رہی نا اب بات کی کوئی لوجک نہیں بن رہی تھے کہ بات اتنی سی ہے کہ میں کسی کی نہ اندھی سپورٹ کرتا ہوں نہ میں کسی یہ پیچھے اندھا دورتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ اٹھا کر دیکھیں میں نے پچھلے دنوں سراج الکس صاحب جو یہ جماعت اسلامی صاحب کا امیر ہے ان کا میں نے بیان سنا تھا پڑا نہیں تھا اب وہ چھوٹا سا کلپ ا اگر اٹھا کر دیکھ لیں اور سن لیں نا اس میں اس آدمی نے ایران اور ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کی اس جو تنظیم ہے اس کے درمیان کا جو کلوی تعلق ہے وہ واضح کی ہے دنیا اس بات کو واضح طور پر جانتی ہے کہ جناب ایران کی بے انتہاب ایک سپورٹ ہے کوئی مانے یا نہ مانے وہ حملہ جو ایران نے کیا تھا وہ ان کے معاملے پر تھا نہیں تھا یہ ساری چیزیں علیہ دا ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی اس مدامتی تنظیم کو سپورٹ کر رہا ہے اور کھلنگ کھلا کر رہا ہے جو کہ کھلم کھلا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس لینڈ مافیہ کے خلاف پڑھیں پاکستان کا تو حال یہ ہے کہ آپ تو اس آدمی کی شہادت کا تذکرہ کرنے تک سے کاثر رہیں آپ تو اس کے قاتل یعنی لینڈ مافیہ کے خلاف دو بول بولنے سے کاثر رہیں ایران ہے جس نے اٹھ کے کھل کے واضح طور کے اوپر یہ بات کی ہے کہ بھائی انہوں نے یہاں نجانہ بنایا ہے ہم بدلہ لیں گے اور میں لیٹرل انتظار کر رہا ہوں کہ ایران کس دن بدلہ لے گا انہوں نے ہواوں کے اندر یہ بات نہیں کیا انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمارے نجانہ بنایا ہے ہم جگہ کا تائیون کریں گے وقت کا تائیون کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے اور جس دن ایران بدلہ لے گا او دن پھر مسئلہ میں عقیدت پیش کروں گا یار دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے بہت ان کے نزدی یہ کہ تم سارے کے سارے ایک اور وہ مار رہے ہیں مطلب بھائی بات شیعہ اور سنی کی ہے پہلے انہوں نے ایران کے اندر شیعہ کو مارا اب انہوں نے ای سپورٹ وہاں کی ہے حضب اللہ جو تنظیم ہے اس کی جتنی سپورٹ رہتی ہے جو مستقل اپنی طرف سے جو ہے وہ راکٹ بھی فائر کرتے رہتے ہیں تو پھر اس رول کو کیوں ڈینائی کیا جاتا ہے میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ یہ سارا معاملہ صرف ایک چیز بتا رہا ہے اور ایک چیز کی طرف احساس دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت اتحاد مطلب یہ وقت ہے جو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مل جاؤ جڑ جاؤ اختلافات کو بھولا دو ہم اندھی تقلید کے پیچ دوڑے چلے جارے ہیں جو اختلاف ہے وہ رہے گا جو اختلاف ہے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا لیکن بڑے مقاصد کے لیے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کوٹ کی تھی آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لینڈ مافیا کا وزیر آدم ہے اس سے تین بار سوال ہوا کہ سب سے زیادہ خطرہ دنیا میں کس سے اس نے کہا ایران 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 کوئی دوسرا نام اس نے نہیں لیا تھا ہماری اس مدامتی تنظیم سے پوچھو سب سے زیادہ ہیلپ کون کرتا ہے مطلب ایون اسماعیل صاحب بھی وہ پچیسیوں مرتبہ شکریہ آدھا کر چکے ہیں جو سب سے زیادہ شکریہ ایران کا آدھا کرتے ہیں سب سے زیادہ شکریہ ایران کا آدھا کرتے ہیں اور کہ اسماعیل صاحب وہ ان کی پوری ٹیم جنہوں نے اتنے بڑے لینڈ مافیا کو اکتی ساری ان کی مطلب امریکہ اور یہ ان کے گڑ جوڑ کو جن کے پاس ساری ٹیکنالوجی ساری چیزیں موجود ہیں ان کو وہ آٹھ مہینے سے مو دے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آکے ان کو پکڑ نہیں پا رہا اور مطلب یہ اتنے بیوکوف تھے کہ انہیں پتا ہے کہ اندرون خانہ ملے ہوئے لیکن وہ پھر بھی چلے ہوئے مردنے کے لئے وہ بیوکوف ہیں وہ باگل ہیں وہ بچے مطلب انہیں کچھ نہیں پتا یہاں بیٹھے ہوئے فیس بک کے جہادیوں کو فیس بک کے فلسفیوں کو سب کچھ پتا ہے کہ جی کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے کون اندر سے کیسا ہے مجھے پتا ہے جسے یہ نہیں پتا ہے یہ برابر والی گلی میں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ جو اتنے بڑی وار کو ہین دل کر رہے ہیں ٹیکل کر رہے ہیں مطلب ایسی تیسی پھیر کے انہوں نے بھی رکھی ہوئے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک جو لینڈ مافی ہے وہ اپنے اسین ان کے پاس سے نکلواہ نہیں پایا ہے انہیں نہیں پتا ہے کہ بھائی یہ مطلب پاکستان میں کچھ خاص لوگوں کو پتا ہے لیکن اتنی بڑی جنگ کو لڑنے والوں کو نہیں پتا کیونکہ وہ بیوکوف ہیں وہ تو ایسی بہت بیڑے چال میں بندوق اٹھا کے گولیے چلایا جانے بچے ہیں جی وہ تو انہیں نہیں پتا ہو گئے کہ تھریٹس اگ رہتے تھے ہیں مارنے والے نے بھی جان بوچ کے ایران کو نشانہ اس لیے بنایا کہ انہیں پتا ہے کہ ڈسپیوٹ پیدا کرو جھگڑا پیدا کرو لڑائی پیدا کرو دوریاں پیدا کرو کروانے والے نے کیا اس لیے وہاں پہ ورنہ وہ ایک ٹرائے دوہا میں بھی کر سکتا تھا اس نے یوں نہیں کیا کیونکہ وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ ایسی ضرب لگاؤ کہ آپ اس میں لڑ لڑ کے جو ہیں وہ معاملات خراب ہو جائے اس وقت وقت ہے اتحاد کا ٹوٹے رہو یہ آپ اس میں ل لڑتے رہو یہ انہوں نے کیا یہی ہے تمہیں فرقوں میں باتا تمہیں قومیتوں میں باتا آپ کو اتنا توڑ دیا ہے کہ آج آپس میں لڑ لیں لیکن جس مقصد کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے اس پہ کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے پورا سوچئے ذہن کو کھول کے سوچئے اپنے ویجن کو بڑا کیجئے بھائی اسلام جو ہے نا وہ ڈیڑھ ایٹ کی مسجد کا پیغام نہیں دیتا اسلام محبت کا اسلام ملت وائدہ کا دست دیتا اٹھو اور ایک ملت بن جاؤ تو بھی کامی یا وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے دشمن اسی طرح تمہاری باہم ان نفرتوں کا فائدہ اٹھاتا رہے گا